برطانیہ کی وزارت عظمہ کی امیدوار جیرمی ہنٹ نے کہا ہے کہ وہ وزیر آزم بن گئے تو بغیر کسی ڈیل کے بریکزٹ کو یقینی بنانے سے گریز نہیں کریں گے برمنگم میں پارٹی رہنماؤں سے گفتگو کرتے ہوئے جیرمی ہنٹ کا کہنا تھا کہ 31 اکتوبر تک یورپ نے بریکزٹ ڈیل پر دوبارہ مذاکرات کے لیے آمادگی ظاہر نہ کی تو برطانیہ کو بغیر کسی معاہدے کے یورپی یونین سے الگ کر لیں گے اگر اب برطانیہ یورپی یونین سے الہدگی اختیار نہیں کرتا تو اسے بڑے معاشی بہران کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اس معاشی نقصان سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ بغیر کسی ڈیل کے الہدگی ہو جائے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے آئرش بارڈر جیسے معاملات کو حل کیا جا سکتا ہے برطانوی وزارت عظمہ کے لیے جیرمی ہنٹ اور بارس جانسن دو امید بار رہ گئے ہیں انہیں اپنے منصب کے لیے پارٹی کی عام کارکنوں کی حمایت بھی حاصل کرنی ہوگی مسلم لیگ نواز برطانیہ نے متحرک سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ راشد حاشمی کو میڈیا سیکرٹری برطانیہ کے عہدے پر نامزد کیا ہے اس موقع پر ایک تقریب کا نقاط کیا گیا اس سلیم صابریر کی ریپورٹ دیکھئے پاکستان مسلم لیگ نون برطانیہ کے صدر زبیر گل نے راشد عدیل حاشمی کو مسلم لیگ نون برطانیہ کا میڈیا سیکرٹری مقرر کر دیا اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مسلم لیگ نواز برطانیہ کے قائم مقام صدر شکور خان کا کہنا تھا کہ راشد حاشمی کی نامزد کی مسلم لیگ برطانیہ میں ایک نئے باپ کا اضافہ ثابت ہوگی انہوں نے ہر مقام پر اپنی جواد کا موقف اچھے انداز میں اجاگر کیا مسلم لیگ نون یوکے نے زبیر گل صاحب نے آج ہماری مشاورت سے ہماری معاونت سے راشد عدیل حاشمی صاحب کو مسلم لیگ نون یوکے کا میڈیا سیکرٹری نامزد کیا ہے حاشمی صاحب بڑے عرصے سے سوچل ایکٹیویسٹ بھی ہیں اور مسلم لیگ نون کی جو پالیسیز ہیں ان کو بڑے عرصے سے یہ فالو بھی کر رہے ہیں بڑے عرصے سے تو بھی کر رہے ہیں ان کا بیسیکلی ویسی بھی خندان مسلم لیگ نون سے ہے مسلم لیگ نواز برطانیہ کے کوارڈینیٹر اسمان خان کا کہنا تھا کہ راشد عدیل حاشمی صاحب کو میڈیا سیکرٹری کے طور پر پی ایم ایل این یوکے کے مقرر کیا گیا ہے زبیر گل صاحب کی طرح سے اور اس اپونٹمنٹ کا جو بنیادی مقصد ہے وہ پی ایم ایل این یوکے کو الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا پر پہلے سے زیادہ متحرک کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان میں پی ایم ایل این کی جو ایک موومنٹ ہے جو ایک نیریٹی فیسیبل بالا دستی کا اس کو مزید مضبوط کرنا ہے زبیر گل صاحب نے جو مسلم لیگ نون یوکے کے صدر بھی ہیں انہوں نے راشد عدیل حاشمی صاحب کو مسلم لیگ نون یوکے کا میڈیا سیکرٹری مقرر کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ راشد عدیل حاشمی صاحب بہت عرصے سے ایک میڈیا اکٹویسٹ بھی ہیں اور پارٹی کی پالیسی کو یہ مشانٹو بھی کرتے رہے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اپنی تمام طرح صلیتوں کو بروکار لاتے ہوئے مسلم لیگ نون یوکے میں جو ہے اپنا بھرپور رول ادا کریں گے راشد عدیل حاشمی صاحب کی اپوائنٹمنٹ میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جس طرح یہ میڈیا سے منسلک ہیں تو یہ اپنا رول پلے کریں گے اور اپنی پارٹی کے لیے جو ہے وہ پرپر رول پلے کریں گے اور اس کو مضبوط کریں گے جنرلزم سے متعلقہ لوگوں نے سیاست کو جوائن کیا سیاست سے متعلقہ لوگوں نے جنرلزم کو جوائن کیا تو میری بھرپور کوشش یہ ہوگی کہ مسلم لیگ نواز یوکے اور میڈیا کے درمیان جو اچھے تعلقات قائم کروں اور میں اس سلسلے میں زبیر گل صاحب جو ہیں ہمارے جو پی ایم ایلن یوکے کے جو پریزیڈنٹ ان کا ذاتی طور پر مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے کانفیڈنس کا میرے پر اظہار کیا اس موقع پر راشد عدیل حاشمی نے مسلم لیگ نواز کے تمام اہدداران کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وہ پارٹی کے سینئرز کے اعتماد پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے اور وہ پارٹی بیانیے کو عوام اور میڈیا تک پہنچانے میں پل کا کردار ادا کریں گے لوٹن میں جامہ اسلامیہ غوثیہ ٹرس کے زیرہ تمام اید ملن پارٹی کا انعقاد کیا گیا جس میں میرز، لارڈ میرز، علماء و مشایخ اور متعدد سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی صفدر بخاری کی ریپورٹیں کیے لوٹن کے مقامی ہال میں ہونے والی اید ملن پارٹی میں میر لوٹن طاہر محمد ملک سمیت برطانیہ بھر سے مختلف شبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی کثیر تداد شریک ہوئی میر طاہر محمد ملک نے کہا کہ لوٹن میں عباد کمیونٹی کو کٹھا کرنے کی اشد ضرورت ہے مختلف پروگرامز کی مدد سے نوجوان نسل کو اپنی زبان اور ثقافت سے اگاہ کرنا چاہیے مختلف پروگرامز کی کٹھا کرنے کی ہر قسم کے لوگ دنیا پر رہے ہیں اور اپنے اپنے تجربات سے لوٹن کی جو ایکانومی ہے جو اچھا ٹاؤڈ ہے اس کو پروگرامز کرنا کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے اپنے جو ان کے تجربات ہیں اپنے ممالک کے ان سے یہاں کی کمیونٹی کو انڈریچ کر رہے ہیں علامہ قاضی عبدالعزیز چشتی نے کہا ہمارا مقصد اسلام کی تعلیمات کو پوری دنیا میں عام کرنا اور خوشیاں اور محبتیں بانٹنا ہے دیگر شروع کا کہنا تھا کہ لیٹن ایک ملٹی کلچر سوسائیٹی کا گھڑ ہے یہاں آباد کمیونٹی مل جل کر رہتی ہے اور ایک دوسرے کے دفتر میں شریک ہوتی ہے اور میں بہر سے شریک ہے ان اس کے دفتر میں جانے کمیونٹی ملٹی سے کمیونٹی نے یہاں ہے اور ایک دوسریعتای کے امری وجود میں شریک ہے لوتن میں ہم سب کے لئے بائی سے عزت اور بائی سے ساد افتحار ہے ان کی شخصیت لوتن اور بریٹن جائیں جائیں جو اپنی لئے اپنی لئے جانتے ہیں مطلب بہترانی طرح و ملتے ہیں او البشترانی طرح و جانتے ہیں اور یہاں ہمیں ایک بہترانی بہترانی کاسی ہے ہمارے سوچیل گیترانی کو بڑھنے ہیں ہمارے جسیلہی طرح بارے ہیں پر طرف کمیونیتی، پر طرف پرمیانی بارے ہیں تقریب کی آخر میں مقبوضہ کشمیر فلسطین اور تمام مسلم امہ کے لیے خصوصی دعا کی گئی پیریس میں ایفل ٹاور کے سامنے پاکستان زندہ باد ریلی کا احتمام کیا گیا جس میں بڑی تعداد میں پاکستانی پختونوں نے شرکت کی فضا پاکستان زندہ باد افواج پاکستان زندہ باد کے ناروں سے گونج اٹھی راجہ حبیب کی ریپورٹ دیکھئے پختون ارگنیزیشن فرانس اور ای او پاک فرنشپ فیڈریشن کے زیر احتمام پاکستان زندہ باد ریلی کا انعقاد فرانس کے دارالحکومت پیریس کے تاریخی مقام ایفل ٹاور کے سامنے کیا گیا ریلی میں پاکستانی پختون کمیونٹی نے بڑی تعداد میں شرکت کی اس موقع پر مقررین نے کہا کہ ہمارا ایک ہی نارہ پاکستان زندہ باد ہے اور پاکستان کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کا بھرپور جواب دیا جائے گا راست پاکستان اور افواج پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے والے کبھی محبے وطن نہیں ہو سکتے پاکستان کے پشتون فرزندے وطن ہیں اور پاکستان کے وفادار ہیں اور افواج پاکستان سے محبت کرتے ہیں پاکستان کبھی وطن کی مٹی سکتاری نہیں کرتا اور جو پاکستان کی مٹی سکتاری کرتا ہے وہ کبھی پشتون نہیں ہو سکتا اس لیے مندور نامضور ہے اس لیے پیٹری بیٹی ایم نامضور ہے خواہ پاکستان اور پاکستان کے ساتھ پارس کے غیر پشتون اور غیر پاکستانی یہاں پر آگے یہ ساتھ دیا ہے پاکستان بنانے سکتا ہے آج تک سب شخصیدہ کربانیاں ہمارے پختون بھائیو بھائی ہیں پاکستان کو جب جب سیود مرید انہوں نے اپنا خود بھائیو یہ پاکستانی پشتون شمطم زندہ ہے یہ پاکستان کے ساتھ ہے اور ایک بلد سلو محسن دائر جو آپ نے پاکستانی آرمیتوں کا آئے گیا سے نکلو تو مجھے یہ چلاب لو کہ آپ نے کس کو راستہ دینا ہے مظاہرین نے اس موقع پر سخت نعرے بھائی کی مظاہرین نے اس موقع پر سخت نعرے بھائی کی وزیراعظم پاکستان کے معاون خصوصی برائے امور نوجوانان محمد عثمان ڈار کا دورہ پرتگال کہتے ہیں بلاول بھٹو اور مریم نواز ایک دوسرے کی کرپشن چھپانے کے لیے بھائی بہن بن گئے ہیں یہ ریپورٹ دیکھئے وزیراعظم پاکستان کے معاون خصوصی برائے امور نوجوانان محمد عثمان ڈار ورلڈ یوت منسٹرز کانفرنس میں شرکت کے لیے دو روزار دورے پر پرتگال کے دارالحکومت لزبن پہنچے جہاں پر قائم مقام پاکستانی صفیر سرفراز احمد گوھر نے ان کا استقبال کیا بعد میں لزبن کی معروف کاروباری شخصیت سگیر احمد نے عثمان ڈار کے عزاز میں پروکار تقریب کا انعقاد کیا جس میں مقام پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی تقریب کا آگاز سید افتخار حسین گردیزی نے تلاوت قرآن پاک سے کیا مقامی کمیونٹی رہنمارہ جزاہد اور ڈاکٹر سحیل احمد نے عثمان ڈار کو پاکستانی کمیونٹی کو درپیش مسائل سے اگاہ کیا کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے عثمان ڈار نے پاکستانی کمیونٹی کو درپیش مسائل کے حل کے لیے فوری اکٹامات کی یقین دہانی کرائی تقریب کے بعد عثمان ڈار نے مسلم دیگنون اور پیپلز پارٹی کو قرید تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ مریم نواز اور بلاول بھٹو ایک دوسرے کی کرپشن چھپانے کے لیے بھائی بہن بن گئے ہیں قوم دیکھ رہی ہے یہی مریم صفدر پہلے کہتی تھی کہ عمران زرداری بھائی بھائی اور اپنی کرپشن بچانے کے لیے اب یہ دونوں مریم صفدر اور بلاول زرداری نے ایک دوسرے کو بہن بھائی مان لیا ہے اور یہ اپنی کرپشن بچانے کے لیے سڑکوں پر آنا چاہتے ہیں تحریک چلانا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی جب یہ تحریک انناؤنس کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں گے ملک کے ساتھ کھڑے ہوں گے اسمان ڈار کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پاکستان جلد معاشی بہران سے نکلنے میں کامیاب ہو جائے گا سپین کے شہر بارسلونا میں ٹیکسٹائل مشینری کی سب سے بڑی نمائش احتم آ جاری ہے جس میں اس شعبے میں ہونے والی نت نئی تبدیلیوں اور ایجادات کو متعرف کروایا جا رہا ہے شاہد احمد شاہد کی ریپورٹ دیکھئے سپین کے دوسرے بڑے شہر بارسلونا میں انٹرنیشنل ٹیکسٹائل مشینری ایتما کی نمائش جاری ہے جس میں دنیا بھر سے اس شعبے سے وابستہ افراد اور کمپنیز شریک ہیں ٹیکسٹائل اور گارمنٹ ٹیکنالوجی کی یہ دنیا کی سب سے بڑی نمائش ہے جس میں ٹیکسٹائل سے متعلق جدید ترین مشینری اور اس شعبے میں ہونے والی نت نئی تبدیلیوں اور حیران کن ایجادات کو نئے آئیڈیاز کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے جو ٹیکسٹائل کی سنت کی جدید ضروریات اور اپنے کسٹمرز کو نئے دور کے جدید تقاضوں کے مطابق سہولیات فراہم کرے گی قید کرنے کا ایک ب 가는ہ کا看到 20% ہم شکلProڈ plan جا رہے ہیں اس نمائش میں دنیا بھر سے ایک ہزار سات سو آٹھ کمپنیز شریک ہیں جس میں ساٹھ فیصد جورپین کمپنیز جبکہ دیگر ممالک میں چائنہ انڈیا اور کوریا قابل ذکر ہیں منتظمین کو توقع ہے کہ بیس جون سے چھبیس جون تک جاری رہنے والی اس نمائش اتما کو ایک لاکھ ستائیس ہزار سے زائد افراد وزٹ کریں گے نمائش میں ڈیجیٹل پرنٹنگ کے ساتھ ساتھ پہلی دفعہ ایسی جدید لیب بھی متعرف کرائی جا رہی ہے جو کپڑا بنانے کے دوران انرجی اور پانی کی بجت کرے گی یہ نمائش ہر چار سال بعد منقد ہوتی ہے میں یہ بتانا چاہوں گا یہ یہاں بارسلونا میں جو ہے وہ اٹما اٹما جو ہے انٹرنیشنل ٹیکسٹائل مشینری ایسوسیشن کا یہ جو ایکزیبیشن شو ہوتا ہے ہر چار سال کے بعد ہوتا ہے یہاں یورپ میں ہر چار سال کے بعد ڈیفرنٹ جو ہے وہ کنٹریز میں ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ ٹیکسٹائل سے متعلقہ جو ہے وہ تمام جو مینوفیکچرر ہیں یورپ کے وہ جو ہے اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں جو نیو جو لیٹس ان کی ٹیکنالوجی ہے وہ اس میں جو ہے وہ ایکزیبیٹ کرتے ہیں اس میں جو وہ ڈیمانسٹریشنز دیتے ہیں وہ اپنی مشینیں لے کے آتے ہیں اور ہم لوگ جو ہے پاکستان سے یا ڈیفرنٹ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں فار لرننگ پوائنٹ آف بیو سے اور جنہوں نے جو ہے آگے نیا پرانٹ لگانا ہوتا ہے کوئی نیا مشینیں چینج کرنی ہوتی ہیں تو یہ ہمارے لیے جو ہے ایک بڑا ہی اچھا فورم ہے اچھا لگا کہ یہاں پہ کچھ پاکستانیز بھی ہیں لیکن ایز کمپیرڈ ٹو ادھر کنٹریز یہاں پہ بہت کام ہے جیسے کہ ٹیکسٹائل اس ڈی بیک بون آف پاکستان تو اس میں ہمیں ضرورت ہے کہ اس کو اور زیادہ ہمیں امپروو کیا جائے بارسلونہ میں ہونے والی اس نمائش میں دیگر ممالک کے علاوہ پندرہ سو سے زائد پاکستانی ٹیکسٹائل ایجنٹ اور وزیٹر بھی شریک ہیں اس نمائش سے جہاں بارسلونہ کے ٹیکسی سیکٹر ہوتیلز ریسٹورنٹ اور دیگر کئی شعبوں کو فائدہ حاصل ہوگا وہیں توقع ہے کہ ایتما بارسلونہ کو تین سو تین تالیس میلین جورو کا بزنس دے گی ایک زمانہ تھا کہ ٹیکسٹائل کے شعبے میں پاکستان کا ایک بڑا نام اور مقام تھا ضرورت سمر کی ہے کہ حکومت ایک مرتبہ پھر اس شعبے سے وابستہ افراد کی اصلافزائی اور سرپرستی کرے تاکہ پاکستان ٹیکسٹائل میں کھویا ہو اپنا مقام دوبارہ حاصل کر سکے کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہد احمد شاہد نائنٹی ٹو نیوز بارسلونہ سپین سپین کے شہر بارسلونہ میں شہید جمہوریت محترمہ بنظر بھٹو کی سالگیرہ اور یورپ میں پیپلز پارٹی کی مضبوطی کے لیے کیے جانے والے اقدامات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا شاہد احمد شاہد کی ریپورٹ دیکھئے شہید جمہوریت محترمہ بنظر بھٹو کی سالگیرہ اور یورپ میں پاکستان پیپلز پارٹی کو مضبوط اور مستحکم کرنے کی غرض سے کیے جانے والے اقدامات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بارسلونہ کے ایک مقامی ریسٹورنٹ میں ایک بڑی تقریب کا انعقاد کیا گیا جودوی عمران مہر، فرحان مہر اور عمران چھوکر نے بیزنسمن کمیونٹی اور سیاسی سماجی شخصیات کو بھی اس تقریب میں خاص طور پر مدعو کیا جس نے تقریب کو مزید شاندار بنا دیا اس موقع پر پارٹی کے جیالے ورکر ساجد گوندل کو پاکستان پیپلز پارٹی جورپ کا نائب صدر مقرر کیے جانے پر مبارک بادیں دی جاتی رہیں اور ان کی پارٹی خدمات کا تذکرہ رہا تقریب سے کلیم بڑائچ، جاسر گجر، حادی اسد، عبدالغفار مرحانہ اور تاہی رفی سمیت دیگر شخصیات نے بھی خطاب کیا مقررین کا کہنا تھا کہ ورکر ہی پارٹی کا اثر سرمایہ ہوا کرتے ہیں پیپلز پارٹی اوامی پارٹی ہے اور اس وقت جو مشکلات پیپلز پارٹی کے لیے ہیں ہم اس کے ساتھ ہیں اور آئندہ بھی پیپلز پارٹی پہ جو بھی مشکلات آئیں گی ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور پہلے بھی پاکستان پیپلز پارٹی پہ مشکلات آئی ہیں ہمارے لیڈران کو جن میں بھیجا گیا ہے لیکن ہم بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں اور ان تمام چیزوں کا ڈٹ کا مقابلہ کریں گے ہم ایک نظریہ ایک سوچ پر چاڑ رہے ہیں جو لوگ کہتے ہیں بٹو فوت ہو چکا ہے وہ زندہ نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جن کے لیے وہ ایک فرد تھا ان کے لیے واقعی فوت ہو چکا ہوگا ہمارے لیے ایک سوچ ہے ایک نظریہ ہے نظریہ قدی ختم نہیں ہوتا میں آج پاکستان پیپلز پارٹی اگر مشکل وقت میں ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم جدوجید کریں گے اور اپنے چیئرمن بلاول بٹو زرداری صاحب کی قیادت میں اسے ڈلیور کر کے اصل مقام تک حاصل کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری جماعت ہے اور آج بھی پاکستان کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت شہید زلفکار علی بٹو سے لے کر مہترمہ بینزیر بٹو تاک اور پیپلز پارٹی کے ہزاروں کارلاکوں کارکنوں نے اپنی جان کا نظران دے کر اس پاکستان کے اندر جمہوریت کو پروان چڑھایا اور آج بھی ہمارے نو جوان چیئرمن بلاول بٹو زرداری اور صدر پاکستان پیپلز پارٹی پرلیمیٹرین آصف علی زرداری صاحب ملک میں جمہوریت کی بقا اور ملک کی سلامتی کے لیے اپنی جنگ لڑ رہی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو قیادت ہے آصف علی زرداری صاحب اور مہترمہ فریال تالپور صاحب کی جو گرفتاری ہے صاحبہ کی جو گرفتاری ہے میں اس کی پرزور الفاظ میں مضمت کرتا ہوں میں انتہائی مشکور ہوں تمام دوستوں کا جنہوں نے اتنا اچھا ویٹ کم کیا اور یہ تقریب جو ہے وہ دو حوالے سے جو ہے ایک منفرد تقریب سی تقریب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے روایتی رنگ بھی دیکھنے کو نظر آئے اور ورکر اور جیالے جیئے بھٹو کے فلک شگاف نارے بلند کرتے رہے آخر میں ملکی سلامتی، امن و استقام اور ترقی کے لیے دعائیں مانگی جاتی رہیں جبکہ مہمانوں کی توازو پرتکلف پاکستانی کھانوں سے کی گئی بلا شبہ پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کو مشکلات کا سامنا ہے مگر یورپ میں اس کے جو ورکر ہیں ان کے جذب جوان ہیں کیمبرہ ٹیم کے ساتھ شاہد ایمن شاہد 92 نیوز بارسلونا سپین سعودی عرب میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے سابق وزیراعظم محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی 66 سالگیرہ کے موقع پر اجلاس کا انحقات کیا گیا جس میں سالگیرہ کا کیک بھی کٹا گیا دار الحکومت ریاض میں منقض ہونے والے اجلاس میں محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی سیاسی زندگی اور جمہوریت کے لیے دی گئی قربانی پر روشنی ڈالی گئی مکررین نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ محترمہ اپنے نام کی طرح بینظیر تھی انہوں نے اپنے والد زلفقار علی بھٹو شہید کے مشن کو جس طرح آگے بڑھایا اور جمہوریت کو مضبوط بنانے میں کردار ادا کیا اسے پوری پاکستانی قوم ہمیشہ یاد رکھے گی تقریب سے سینئر رہنماؤں یونس ابو گالب اور محمد اسکر قریشی نے اپنے خطاب میں کہا کہ محترمہ بینظیر بھٹو جیسے لیڈر صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں جو عوامی لیڈر بن کر ملکوں کی تقدیر بدلتے ہیں اور عوامی اومنگوں کو پورا کرتے ہیں تقریب سے احسن اباسی، وسیم ساجد، ریاض راتھور اور دیگر نے بھی خطاب کیا جبکہ آخر میں بینظیر بھٹو شہید کی سالگیرہ کی مناسبت سے کیک بھی کاتا گیا ملائشیا کے چیف آف ڈیفنس فورسز کے جانب سے شاندار اید ملن پارٹی کا احتمام کیا گیا جنرل زلکفلی نے پاکستان کو عظیم دوست قرار دیتے ہوئے پاکستانی عوام اور حفواج کے لیے جذبہ خیر سگالی کا اظہار کیا جعوید الرحمان کی ریپورٹ دیکھئے ملیشیا کا چیف آف ڈیفنس فورسز جنرل تانچری زلکفلی زین العابدین کی جانب سے کوئل علمپور میں شاندار اید ملن پارٹی کا احتمام کیا گیا اس حوالے سے جنرل زلکفلی کی سرکاری رہشگاہ کے خوبصور لان میں پندال سجایا گیا مہمانوں کی توازوں ملیشیا کے لعزیز روایتی خانوں اور مشروبات سے کی گئی ملیشیا کے آرمی بینڈ نے موسیقی کی خوبصور دھنوں سے مہمانوں کو محضوظ کیا جنرل تانچری زلکفلی زین العابدین نے 92 نیوز کے ذریعے پاکستانی عوام اور پاک فوج کو نیک خواہشات کے ساتھ این مبارہ کا پیغام دیا ایک مبارہ پاکستانی عام فورس ہالیہ ایف ایٹی ایف اجلاس میں ملیشن وزیراعظم مہاتیر محمد نے پاکستان کی حمایت کر کے دوستی کا ثبوت دیا اس پر جنرل زلکفلی کا کہنا تھا کہ پاکستان ہمارا عظیم دوست ہے ہم سب اپنے رہنماوں کے حرص فیصلے اور عمل کی مکمل حمایت کریں گے جو دونوں ممالک کی بہتری کے لیے کیے جا رہے ہیں جنرل تانسری زلکفلی زین العابدین پاکستان ملیشن زنداباد کا نعرہ لگا کر پاکستانی عوام پاک فوج کے ساتھ جذبہ خیر سگالی اور دونوں ممالک کی عظیم دوستی کو خراج تحسین پیش کیا اید ملن پارٹی میں ملیشن کی چاروں مسلح فوج کے عالی افسران امایدین اور بچوں اور خواتین سمیت ہزار افراد شریک ہوئے جنرل تانسری زلکفلی زین العابدین کا پاک ملیشن دوستی سے مطلق بیان دونوں ممالک کے درمیان مضبوط علقات کی قاسی کرتا ہے سعودی انٹرٹینمنٹ آثورٹی کے ذریعہ تمام منقد ہونے والا تین روزہ ایشیا فیسٹیول بھرپور انداز سے جاری ہے گزشتہ روز کی طرح آج بھی فیسٹیول میں شرکت کرنے والے عوام کی خوشی دیدنی تھی پاکستانی فنکاروں کی شاندار پرفارمنسز نے شورکہ کے دل چیت لیے جدہ سے ریاض چودری کی ریپورٹ دیکھیا سعودی عرب کے شہر جدہ میں ایشیا اسکافت کے میلے نے رون کے بکھیر دی ایشیا فیسٹیول میں سینکروں افراد شریک ہوئے جبکہ پاکستانی کمیونٹی نے بھی فیملی کے ہمرا بھرپور شرکت کی شو میں بھارتی گلوکار سری لنکن بینڈ کے ساتھ سندھی گلوکار نے بھی فن کا مظاہرہ کیا پاکستان کے ہر دل عزیز گلوکار عبرالحق نے اپنی شاندار پرفارمنسز دکھائی تو کئی لوگ رکس کرنے پر مجبور ہو گئے نائنٹو نیوز سے گسپیو کرتے ہوئے شرکہ نے کہا کہ یہ فیسٹیول پاکستانی کمیونٹی کے لیے بہت بڑی کاوش ہے انہوں نے کہا وہ خادم الہری مینل شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی اہد محمد بن سلمان اور سعودی انٹرٹینمنٹ آتھارٹی کے مشیر محترمانو شین وسیم کو اس بہترین ایونٹ کے انعقاد پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں سعودی عرب میں پہلی بار آورسیز کمیونٹیز کے لیے حکومت کی جانب سے فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا ہے جسے لوگوں نے بہت احسن اقدام قرار دیا ہے ریاض چودری نائنٹو نیوز جدہ سعودی عرب ہالنڈ کے شہر دیہیگ میں ای ایو پاک فرنشپ فیڈریشن اور پشتون آرگنیزیشن کے ذریعہ تمام پاکستان زنداباد کے نام سے ریالی نکالی گئی جس میں پاکستانیوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی ڈاکٹر محمد کامران کی ریپورٹ دیکھئے ہالنڈ کے شہر دیہیگ میں ای ایو پاک فرنشپ فیڈریشن اور پشتون آرگنیزیشن بیلجیم کے اشتراک سے پاکستان زنداباد ریلی کا احتمام کیا گیا جس کا مقصد پاکستانی عوام اور افوال پاکستان کے ساتھ بھرپور اظہار یک جہتی اور ملک دشمنوں کی جانب سے یورپ میں کیے جانے والے پاکستان مخالف پرابگنڈے کا جواب دینا تھا ریلی سے ایو پاک فرنشپ فیڈریشن اور پشتون مومنٹ کے احتداروں نے خطاب کیا اور پاکستان کے دشمنوں کے پروپگنڈے کی شدید مزمت کی مقررین کا کہنا تھے کہ پاک فوئی نے سواد اور وزیرستان میں جو امن قائم کیا ہے وہ دشمنوں کو حضم نہیں ہو رہا اور وہ ملک کو بدنام کرنے کی ساجش کر رہے ہیں مقررین کا کہنا تھے کہ پاکستان کے دشمن اپنے مقصد میں کسی صورت بھی کامیاب نہیں ہوں گے اس موقع پر پاکستانی عوام اور فوج کے ساتھ کھڑے رہنے کے عظم کا اظہار بھی کیا گیا آج کی ریلی کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ ہم تمام دشمنوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں نہ صرف برون ملک پاکستانی بلکہ پاکستان کی ساری عوام پاک فوج اور پاکستان کی حمیت میں ہے ہیگ میں سیکڑوں کی تداد میں غیور پاکستانیوں نے نکل کر پشتونوں نے یہ بتا دیا ہے ہم جہاں بھی رہے ہمارے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں پاکستان کل بھی زندہ باد تھا پاکستان آج بھی زندہ باد ہے پاکستانی اپنی افواج کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں جس کسی کو پاکستانی افواج سے کوئی شقایت ہے انہیں پاکستان میں رہنے کا کوئی عق نہیں ریلی کے شرکن پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے فلک شگاہ نارے بھی لگائے پاکستان زندہ باد پاک فوج زندہ باد پاک فوج زندہ باد ریلی کے اختتام پر پاکستان کمیونٹی سینٹر میں ایک جلاس ہوا جس میں پاکستان اور پاک فوج کی حق میں قرارداد بھی منظور کی گئی ڈاکٹر محمد کامران نائٹی ٹو نیوز دی ہیگ اس بلٹن سے پل وقت اٹھا ہے نظیر باقور رہنے کے لیے دیکھئے نائٹی ٹو نیوز کی اوکے موسیقی